اَرُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيدَ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّرِطَانِ الْمَعِيمِ وَعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِقِ الْحَبِّ الْمُبِينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا بِحَازَ وَمَا كُلْنَا لِنَحْفَدْ يَا نَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَكَ فَجَاءَكْ رُسُلُ رَبِّنَا فِي الْحَقِقِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى الرَّسُولِ الْمُسَدَّقِ الْمُصْطَفَى الْأَمْجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ عَبَلْ قَوْسِ مُحَمَّدِ عَبَلْ قَوْسِ مُحْمَدِ عَجَبِينَ الْمُنْتَغَبِينَ الْمُتَقَرِينَ الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ وَعْتْمُوا الْرِجِسَةَ وَطَوْحَرَهُمْ تَدْهِرَا وَعَلِهِ قَيْبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْشُمِينَ الْمَغْرُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ مَلُورُمِينَ مِنْ يَوْمِنَا خَاغْزَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ وَبَرْدَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُوا تَفَدْقَالَ اللَّهُ تَبَارَدَىٰ وَدَعْلَىٰ بِقَلَامِهِ الْمَجِينَ وَقُرْقَانِهِ الْحَبِينَ فَهُوَا أَسْتَبُوا صَالِقِينَ وَأَوْلُهُ الْمُحَفَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهُ الْمَذِينَ آمَنُوا اِكْتَابُ اللَّهُ وَرْدَوْا إِلَيْهِ الْمُسْيِّنَ سلام 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 سب سے پہلے باردہ حدودی میں دعا ہے کہ حدودی آرنا آپ کا اس باردہ میں چلتا آنا باردہ حرمائے سلام اور مالکہ نارد پڑھی ابن عبی قارب علی شعالت و شلام کی شہادت سے اس لئے یہ جو مجلس سے عرضہ ہو رہی ہے اس کا سواب میرے والد اللہ کی روح کو ہونٹا ہے میرے والد اللہ محمود بجوار مارچ و مین رحیم شعالت و شلام جو ہمجلس کے باردہ حدودی حدود فرمائے اور بانیان کی اس بیوٹی کو پروندگار پراندہ حدود فرمائے اور آپ آپ کی جو بھی آجات ہیں حضرتعبِ شہیت ہیں فروندگار انہیں حدود باردہ حدود فرمائے بیماروں کو شفاعی احمیت عطا فرمائے محقور اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈر دے رو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیدہ اختیار کرو اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیدہ اختیار کرو میرے کاموش سامعین میں آپ کی سمارتوں کا اختیار کرنا چاہتا ہوں پر وہ دیگار سمار آیا ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں تو میں زیادہ آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نارے لکھائیں یا وہاں کریں لیکن علی بھی ملایت کا جنہوں نے جان پیا ہے اور جن کی ماں نے انہیں علی ملی اللہ پڑھ کے دور پلایا ہے وہ علی کے فضائق کے جملتر خاموش نہیں رہ سکتا اے ایمان والوں تگوی اختیار کرو اور اللہ سے اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیدہ اختیار کرو اب انتہان ہے آپ کا اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیدہ اختیار کرو بناو نہیں اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیدہ اختیار کرو بناو نہیں بنانا اس کا کام ہے بنانا اس کا کام ہے ہمیں حکم ہے کہ اختیار کرو کیوں اس لئے کہ جس نے وسیدہ بنایا ہے اس کو خدا ہے کہ وسیدہ کیسا ہوتا ہے توجہ چاہتا ہے ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے بنانے کا حکم نہیں ہے بنائے کا وہ پردگار کارنوں جو اوپر پیٹھا ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وسیدہ کیسا ہوتا ہے اللہ بنا کر ککھائے گا کہ ایسا ہوتا ہے اور اگر وسیدہ نہ ہو تو ہم اللہ تک جا نہیں سکتے کوئی سی دقیق کف کبو ہے لیکن نتیجہ بنا ساہم کہتے ہیں دورا آپ کو سامنے کے اگر وسیدہ نہ ہو تو ہم اللہ تک نہیں جا سکتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہم جسو ہم ہم اپنے گناہوں میں اتنے آلودہ ہو جانے ہیں ہم اتنے گناہدار ہیں کہ ہم اللہ تک نہیں جا سکتے ہیں اور اللہ ہم تک نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ جسم نہیں آفتا کہ ہم تک آ جائے ہم خناہوں میں اتنے آلودہ ہو جوے ہیں کہ ہم اس تک نہیں کہا سکتے جب کون نہیں آ سکتا ہم جا نہیں سکتے تو پرمیان میں ایک خصیرے کی ضرورت ہے بہت نہ ہوگا وہ ہم تک نہیں آ سکتا ہم اس تک نہیں کہا سکتے تو دمیان میں ایک ایسے خصیرے کی ضرورت ہے جو قدر سے لے تو ایتا نہیں پرمائے دمیان میں ایک ایسے خصیرے کی ضرورت ہے کہ جو قدر سے لے ہم تک پہنچائے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں ہم حج میں چلے جاتے ہیں اللہ تک نہیں آ سکتے کیونکہ مجیس نہیں رکھتا ہم تک نہیں آ سکتا ہم غلامہ میں اتنے اعنودہ ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ پر نہیں جا سکتے زیادہ کیا کر سکتے ہیں ہم پانچھے لاکھ روپے لگا کے حج کے لیے چلے گئے اللہ کے گھر میں لیکن وہاں بھی اللہ نہیں ملا اللہ نہیں ملا لیکن ایک خال نظر آیا اس خال میں اللہ نہیں ملا ہے اللہ کا خال زیادہ کیا کر سکتے ہیں زیادہ کیا کر سکتے ہیں اللہ کا خال نظر آئے لیکن وہاں اللہ نہیں ملا لیکن پھر اللہ کا ہے ہاں اللہ کا ہمیں وہاں یہ دیوار نظر آئی وہاں ہمیں دیوار نظر آئی کہ اللہ نے کہا یہاں میں کوئی دنوں کا نہیں لیکن دیوار میں شکاہ کر اللہ نے قلی اللہ کو پھرا دیا اللہ کا نہیں ملا سکتے ہیں اللہ ہاں تک نہیں آسکتا تو دمیان میں ایک وسیلے کی ضمورت ہے ہم کوشش کر کے بہت زیادہ کوشش کر کے اللہ کے گھر چلے گا لیکن وہاں بھی اتنا کی ملا لیکن اس گھر کو نظر ہے اللہ سے تو اجازہ ہوں گا اللہ نہیں دلا لیکن تعظیم اس گھر کی ہر مسلمان کا قادم ہے تعظیم اس گھر کی ہر مسلمان کا قادم ہے گھر ہے اللہ کا لیکن اللہ نہیں دلا لاکھوڑو پیار کچھ کر کے تو ہر مسلمان لاکھوڑو پیار کچھ کر کے اگرچہ اس میں اللہ نہیں ہے اب جوہاں ضائعہ چیزے گا اگرچہ اس میں اتنا نہیں ہے لیکن اس نے اللہ کے اپنے پھر کی تعظیم ضرور کرتا ہے میں ہاتھ پاک کرتا ہوں گا لاکھوڑو پیار کچھ کر کے اللہ کے گھر میں جاتے ہو لیکن اللہ نہیں دلا کہ پھر میں جاتے پھر کی تعظیم ضرور کرتے ہو پاہ مسلمان کہے گا مستقر کی تعظیم اس بھی ہے چھوڑے اس دھر کو میں سبتھائے اللہ سے کوئی ہے کہ وہاں خسابہ پھوڑائی کہ جب کی جیت پھر کی میں جوہاں لازم ہو جائے تو لائے کے تعظیم ہو جاتا ہے تو پھر چوڑا سا ساتھے اب یہی تو پہلے ہیں کہ جس چیز کی میں سبتھائی سے ہو جائے وہ لائے کے تعظیم ہو جاتا ہے اب یہ سبتھائی حسین ہے اگر چیز میں حسین نہیں لیکن یہ سی مکمت حسین کی بابا ہے جو بھرمارے ہیں حسین صاحب اگر چیز میں حسین نہیں ہے تابوت آنی کا ہے تابوت کی تعظیم ہے اگر چیز میں حسین ہے لیکن اس کی عالی سے قسمت ہے تابوت فرمائیے تو عزیز علی مہتر تو اللہ تک ہم نہیں جا سکتے اللہ ہم تک نہیں جا سکتا تو درمیان میں ایک قائصہ وسیلہ چاہیے جو ادھر سے لے ادھر کے وہ تو وسیلہ کہاں سے تلاش کریں تابوت جاہم کیونکہ بنانے کا حل ہمیں نہیں ہے بھئی موسیٰ تولیتہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی بھی ہے اللہ کا حصور بھی ہے حلوالعظم حصور بھی ہے صاحبِ کتاب بھی ہے صاحبِ شریعت بھی ہے وسیلہ بنانے کا احتیام ہمیں نہیں ہے افتیار کرنے کا احتیام ہے موسیٰ چند دن کے لیے اللہ سے قلقات کے لیے جانا چاہتی ہیں قرآن ہے موسیٰ کہتے ہیں ربی شرعوی صدری ویسیلی امری وحلوالعقدم من نسانی یفنہ ہوتاوڈی واجلاللی وزیرن من آرلی حالونا آرلی موسیٰ کہتے ہیں بابا گنار میرے زبان کی قلعہ کو ٹھوٹے میرے سینے کو بشارہ کرتے میرے اوپر اپنا آمر آسان کرتے میرے لیے ایک وزیر بنا دے من آرلی جو میری احضی ہو نام اس کا حارون ہے رشتہ اس کا میرے سامنے اپائی ہے اے آنکا تو میرے لیے ایک وزیر بنا دے میں ہار کے لگوہ موسیٰ ان کا جاکب کر رہا ہے خود بنا لے کیا تم رہے یا موسیٰ اب یہ کو بنا رہا ہے خود بنا لے سہید شہید ہے تیرا مزاد اللہ کا مزاد ہے خود بنا لے تو موسیٰ کہے گا جو میں جان رہا ہوں وہ کم نہیں جان دے موسیٰ مکمل طور پر دنیا کو چھوڑ کرنی جا رہے تھے موسیٰ صاحب مکمل طور پر نہیں جا رہے تھے چاریس دن کے لیے اللہ کو چھوڑ کرنی جا رہے تھے کوئے دور پر جا رہے تھے کہا پاکہ دیا میں تیرے پاس آ رہا ہوں پیچھے میں کائناب کو حادی جبا گیا رکھ نہیں سکتا پیچھے میں کائناب کو حادی جبا گیا رکھ نہیں سکتا پاکہ دیا تو میرا وزیر بنا دے میرا بھائی ہے رشتہ بھائی ہے نامس کا حرون ہے موسیٰ خود بنا دی لیے بھائی کا موسیٰ جیسا اگل آتا رسول میرے نبی کا اللہ کی رسول چند دنے لیے اپنا چانشیر خود نہیں بنا سکتا تو قیامت تک کے لیے محمد کی امتا محمد کا چانشیر کیا جب آجتی ہوئے وہ چند دن کے لیے نہیں بنا سکتا تو محمد کو پوری قیامت کا چیئے جا رہے ہیں تو تو چند دن کے لیے نہ بنا سکے اپنی مرضی سے اور میرے عرضی کو رسول کو بھی افتیار نہیں ہے رسول کو بھی افتیار نہیں ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنا حقیق ثابت آتی رسول اپنی مرضی سے اپنا جانشیر بنا دی رسول سے اتیار نہیں ہے عرب کے بڑے بڑے لوگ رسول اللہ کی قاس آئے اور آکر کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ کیونکہ رسول کو مانتے نہیں تھے آپ ایسا کیجئے کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مان لیجئے تو کیا باتیں ہیں آپ ہمارے خداوں کو مرفضہ نہ کہیں ہم آپ کی باتیں مان لیجئے رسول اللہ نے اپنی نظروں کو جھپا دیا اور جاتا ہوگا رسول کو اتیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا جانشین مغرر کر سکیں یہ بات لیجئے رسول اللہ نے نظریں دھوکا دی جس کی ساتھ انہوں نے کہا کچھ ہماری مان لی ہے کچھ ہماری مان لی ہے رسول اللہ نے خاموشی جلال دی جبرائیل سورہ یونس کی آیت علیہ کے مناظر ہوا کہت ماری یونو لی انا مبدلہو ملتر کار نفسی اے رسول ان سے کہہ دیجئے ان کافیوں سے کہہ دیجئے ان مشیقوں سے کہہ دیجئے مجھے تو اتنا پھیر تیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے قرآن کا ایک حرف پڑل سکھوں مجھے تو اتنا پھیر تیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے ان اُبتر دہو ملتر کار نفسی قرآن کا ایک حرف پڑل سکوں جو رسول قرآن کا ایک حرف اپنی مرضی سے نہیں پڑل سکتا وہ اپنی حریفہ کیسے بنا لے اور قرآن کے ہدا ہے میرا رسول زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک میرا ہو تو نہ آجائے یعنی رسول جو اپنام کرے گا اس میں اللہ کی مرضی ہوگی تو جو چاہوں گا اس میں اللہ کی مرضی ہوگی تو اگر اگر رسول ربیر کے مدام پر علی کو پاسو اپنی ملتر کے کہیں ملتو مانا ہو تو یہ رسول انہوں نے دیا اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے جہنی مولا آج کے لوگ زیادہ علم میں ترقی کر گئے ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دی مولا کے مانا بدلنا شروع کر دی چھتی ساتھ آپ جا کر کسی سے پوچھے مولا کا مانا کیا ہے وہ کہاں مولا کا مانا یہاں ہوگا اچھا لوگت کا جب آپ خطالہ کریں گے تو لوگت میں ایک ایک قرآن عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی بھی مانا ہے ایک لفظ کے کئی بھی مانا ہے کسی نے کہا کہ بھائی کا مانا مولا کا مانا دوست ہے کسی نے کہا کہ سردار آتا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا میرے بھائیوں نے کہا کہ بھائی کا مولا کا مانا ہے یار کہ حصول نے کہایا اس کا میں یار اس کا علی کا تو میں بحث نہیں کرتا جمعہ لے کر رہے ہیں اور یہ تو اوپر دے رہا ہوں کہ علی کیا ہے مولا کا مانا کیا ہے میں اس میں پہنس نہیں کرتا رسول نے جملہ اشارت کرتا ہے من کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں فہازہ علی کی مولا بس اس اس کا علی مولا ہے جملہ دائمہ کی جملہ ہے رسول نے کہتا کہ دو لفظ مولا دو بار استعمال کریں من کن تو مولا ہو فہازہ علی جل مولا دو مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اب مجھے بحث نہیں کرنی کہ مولا کا مانا کیا ہے تم جو بھی مولا کا مانا ہو لیکن رسول نے کہا اچھی سکام ہے اللہ میں جملہ بہت قیمتی میں جا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو مولا بہت قیمتی میں جہا ہے جس جس کا نئے مولا کس کس کا علی مولا یعنی جس مانا میں محمد مولا جس مانا میں محمد مولا اسی مانا میں علی مولا اپنے پہس نے نہیں پھتا جس مانا میں محمد مولا اسی معنی میں علی مولا اب مسلمان بتائے ہیں تو محمد کو یار سمجھتا ہے یا آنہا جو محمد کو سمجھتا ہے وہ علی اگر محمد کو مولا آنہا سمجھتا ہے تو علی بھی آنہا ہے اگر محمد کو یار سمجھتا ہے تو علی بھی آنہا ہے اور میرے رنگزوں کو یاد رکھیے یہ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ وسیلہ اتیار کرو بناو نہیں کیونکہ آنہا چاندہ تھا کہ اگر یہ بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے اگر یہ بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے اسی لیے کہان کی آیت کا ترجمائن ہونے کے دیا کہ محمد ہم جیسے ایک بشن ہے تو علی بھی آنہا کیا بات جمعہ دیا محمد ہم جیسے ایک بشن ہے اور بات جمعہ ٹھیک دیا کہ محمد نے فرمایا کہ میں اپنے جیسا ایک بشن ہوں یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ محمد نے فرمایا کہ میں اپنے جیسا ایک بشن ہوں یہ ٹھیک ہے کہ محمد فرما رہی ہے کہ میں اپنے جیسا بشن ہوں لیکن محمد یہ نہیں فرما رہے کہ تم بھی بزیاں سے ہو یہ دین ہے کہ محمد نے فرمایا کہ میں اپنے جیسا ایک بشن ہوں لیکن محمد نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی بشن سے ہو ہاں یہ ایک جناب ہے محمد نے یہ ضرور فرمایا کہ یعنی انتہ بینی تو مجھ جیسا ہے تو مجھ سے ہے تو مجھ جیسا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قلید نجمی سے کسی نے پوچھا تھا پہلا نشہائے میں قلید نجمی کے پاس کچھ لوگ آئے ورہاں پر کہنے لگے کہ جب رسول اللہ کے وفاد ہوئی ویسار ہوا تو رویبوں نے اڑی کی بائیت کیوں نہیں کی لوگوں نے پوچھا کہ جب رسول اللہ کا انتقام ہوا تو علی کی لوگوں نے بائیت کیوں نہیں کی تو خلید نجمی نے بہت بین تجورہ کہا انہوں نے کہا لوگوں نے علی کی بائیت اس کیے نہیں کی تھی کہ بیتاو لوگ کی طرف مائل ہوتی ہے جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے انہوں نے کہا لوگوں نے رسول کی وفاد کے بار علی کی بائیت اس لیے نہیں تھی کیا علی لوگوں جیسا نہیں تھا توجہ پھرناو فرمائیے گا علی کی لوگوں نے بائیت اس لیے نہیں تھی کہ علی لوگوں جیسا نہیں تھا اور انہوں نے تغییر کیا تھی انہوں نے تغییر کیا تھی کہ ممارکات مدینہ میں جو جیسا تھا محمد نے اس کو اس کا بائی بنایا اور علی جیدی کیا کہا جیسا ہی جیسا ہی جیسا ہی بنایا تغییر کیا جیسا ہی جیسا نے مہتر ہو تو حجیلہ احطیقات آخری جنلہ کہتے میں آخری احطیقات بہت ہماری مہتبر ترین کی طرف ہے اس میں یہ جنلہ یہ واقعہ موجود ہے مدینہ تل مہارچ کمبر روایت کرتی کمبر کون ہے مہترین کے خاص کمبر روایت کرتی کہ میں اور مہلا مشکل کشاہ ایک قبرستان سے گزر رہی تھے ایک قبرستان سے ہمارا گزر ہوا ایک قبر پر علی رکھے اور روح کر علی نے اس قبر پر دو رکھے نماز کر دو رکھے نماز کر اور نماز کر نماز اس قبر کو ٹھوکر مائے اور ٹھوکر مائے کہا کون بے ازن اللہ آخری جنہ ہے اور اچھا فضائل کی میران ہو رہی مائے کمدہ مائے کر رہے روایت کمدہ کر رہے مدیمہ مائے جنہ جنہ دیکھ ہی مرگو تھے دو پر نماز پڑھیں ایفیس ٹھوکر آئے اور کہا خون بے ازن اللہ اٹھ اللہ کے حقوق سے ابل دینار ماں کی شخص باہر آیا اور باہر آگر کہا اسلام علیکہ یا عمی المؤمنین اپنے دینار باہر آیا آئی کو سلام کیا آئی نے کہا اپنے دینار گھر چلا جا اب میں دیکھتا ہوں قوم نہیں بولتا اپنے دینار گھر چلا جا اور گھر والوں کو جا کر خوش پکی دے علی نے تبھی زندگی دی ہے اپنے دینار گھر چلا جا اور جا کر گھر والوں کو خوش پکی دے کہ علی نے تبھی زندگی دی ہے کمبر کہتے ہیں باقی آختم ہو گیا علی پھر چلے میں علی رکی چھے ایک دوسری قبر پر علی پھر رکھے اور روک کر نا علی نے دورک اپنے نماز پھنی بس ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مارتے پر قوم بے اذنی اللہ بھی نہیں کہا ایک آرد راہی آئی اس نے بھی علی پر سلام کیا علی نے کہاں گھٹا پر خوش پکی دے کہ علی نے تجھے زندگی دی ہے کمبر کہتے ہیں باقی آختم ہو گیا لیکن قبر اسلام میں میں نے علی سے کچھ نہیں پوچھا کہ اب قبر اسلام سے باہر آئے میں نے ہاں کیوں کہا یہ علی ماجرہ کیا ہے ایک قبر پر دورک نماز پھرتے ہیں ٹھوکر مارتے پر کندے اذنی اللہ بھی رہتے ہیں دوسری رن کبر پر نہ دورک نماز پھرتے ہیں اذنی اللہ کہتے ہیں شاہلی ماجرہ کیا ہے تو علی نے مسکرہ کا کہا کبر دنیا والوں کو جاکا بتا کہ علی نے پہلی تابر کر دو رکر دو نماز اس لیے پر ہی اور دو رکر مانتے پر وہ میں اذنی اللہ اس لیے کہا کہ تو مجھے مولانا سمجھو مانتے پھرتے ہیں اس لیے کہا کہ تم مجھے خدا نہ سمجھو آخری آدمی کو پہلے جو چاہتا اور محسنی نماز پر دو رکر نماز اس لیے نہیں مڑی اور ٹھوکر مانتے پھرتے ہیں اذنی اللہ اس لیے نہیں کہ تم مجھے مہتاج نہ سمجھو تم مجھے مہتاج نہ سمجھو کمبر یاد رکھو علی خدا بھی نہیں ہے علی مہتاج بھی نہیں ہے پر دیار کی صفات کا اظہار ہے حقی علی کو خدا کہنا یہ علی کی توہین ہے علی کو خدا کہنا یہ علی کی توہین ہے علی کی مزیدت یہ ہے پرطبہ یہ ہے ممتلت یہ ہے کہ خدا نہ ہو کر کہ خدا جیسے کہ مدر رہا ہے یہ مقام ہے علی کا اور عزیدو یہ ہی مجھا ہے کہ سور بکا کی آیت موجود ہے کہ جب نمرود کے دماغ میں امرحید گئے ہیں اور جا کر اس نے خدای کا دعویٰ کیا ہوا تھا نمرود کہتا دعویٰ رب میں سب سے بڑا رب کی تو امرحیم نے جا کر اس نے کہا کہ میرا رب تو ہو ہے تو چھوٹا ہے اس نے کہ تیرے تلیل دے اللہ خدا پر تو ابراحیم نے کہا کہ رب جل جل میرا رب وہ ہے جو مرتوں کو زندہ کرتا ہے میرا رب وہ ہے وہ مرتوں کو زندہ کرتا ہے مرہ ہون کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو ماتا ہے اسے کہ چاہ یہ رب ہونے کی طریرح ہے یہ تو میں کرتا ہوں بیٹ جو کرتا ہوں اسے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں رحیم نے کہ وہ کیسے اس کے جوار میں ایک شخص کھلا تھا کس کو خانسی کا ہو کھا تھا اگر گناہ کھلا جلاب کا قائد اس سفر دے یہ کام کرنے کے پاس منعود نے کہ انا وحی دیتا بھی زندگی دیتا ہوں ابراہیم نے خورا اگر اللہ بن رہا میں کہیں پہ لیے کر جانا چاہتا ہوں لوگ ری کو خدا کہتے تھے اور کیوں کہتے تھے توجہ سے سنیے گا اسے نے کہ میں بھی زندگی کرتا ہوں میں بھی بھار تا ہوں ابراہیم نے خورا اللہ رہن اللہ جاتی بھی شمس فیلن بج نمول میرا خدا وہ ہے جو صورت کو پسجن سے نکال تا ہے تو صورت کو پالت سے نکال تا قرآن کے دفاع کو حضر نمول تو پریشان ہو گیا نہ نکال سکا لیکن جب علی نے صورت کا پالت سے نکال اور مزیریوں نے علی کو صورت بنی رات ہو دیکھا تو بنی علی کو باہین نے خدا کی پریر بھائی کی نمول یا دو مال نے جب رب وہ ہو گا خدا وہ ہو گا تو سو جب مغرب بنائے گا جب حریم حریم نے علی کو خدا کہا فتسا جب آلی یا نکال یا شکا علی اللہ فنقصو فقد آرہ فرقو نا چیز لکھا ہے کہ علی کو سمجھنا آسان کہا ہے علی کو سمجھنا آسان کہا ہے علی ہے انسان کہا ہے نہ اللہ ہے کوئی نہ خطور مرسلی علی کو کیا جانے کوئی اجراع کہا ہے مل کے نعرہ ہے نعرہ مل کے پڑو درود و سلام کے آج آمد بطول ہے مل کر پڑو درود و سلام کے آج آمد بطول ہے تاہیرہ ہے صدیقہ ہے دن کے رسول ہے خانق حبابی ہے حجاب اللہ فاطمہ موت فاطمہ کی جنت کا حصول ہے حیدر صف کر شیر ببر ناد یل مد رو جات نعر شکرہ فاطمہ علی رمج اللہ شکرہ طالعا علی نے سیفر سجدے میں رکھ دیا اب سیفر سجدے میں رکھتا کندو کو خدا علی خدا کو ہے جس کی بارگاہ میں علی سن کو جھکا رہا ہے خدا ہو ہے جس بارگاہ میں علی سو حال رب یل آع اللہ 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 دیکھے رہا یہ علی ہے جس نے توہین پہچا کر رہی یہ علی ہے جس نے توہین کو بچا یا لیکن دنیا نہیں سمجھ سکی علی کو اگر دنیا علی کو سمجھ جاتی کبھی علی کی بیٹیوں کو بازاروں ملن داتی ازادہو یہ دس محرر سے کم نہیں علی نولہ کی شہادت تبھی دس محرر سے کم نہیں شہادت میرے بھائی پڑھیں گے میں ایک دنوں لے کہنی ہے سوئی اللہ ہم نے حوادت میں بس سوئی میں نے کل بھی ایک جگہ پہ جمعہ کہا تھا اور بھی وہی جمعہ میں ذہن میں آ دیا پورے واش مبارک کے رمضان میں علی کوفہ کی گلیوں میں لوگوں کو روٹیاں تقصیف کیا کرتے تھے کوئی ذمہ داری دی دی کوفہ کے غریبوں میں مسکینوں میں یدیموں میں روٹیاں تقصیف کیا کرتے تھے ایک شخص کو علی نے جا کر جس شب علی کو ضرفت لگی ہے جس علی نے جا کر اسے روزان علی اسے ایک روٹی کیا شد ضرفت علی نے اس کو ایک نہیں دو روٹی نہیں اس نے پلٹ علی سے سوال کہ یہ علی آگے آپ مجھ ایک روٹی دیں آج دو کیوں سنیں گے اپنے مولا کا جوٹا مولا نے فرمایا آج چونکہ تیرے پاس کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے آج چونکہ تیرے پاس کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے بار میں پتہ چلا وہ مہمان کوئی اور نہیں علی کا قاتل تھا علی یہ بتاؤس نہیں کر سکتے کہ علی کی سلطنت میں علی کا قاتل پی راب کو بھوک خاص ہو سکتے علی یہ جدہ سے گزر رہی گی ایک بچہ رو رہا ہے علی میں رکھتے بچے تو دیکھا رو گئے کہا کیوں رو رہی ہو کہا یہ بچوں کے ساتھ کھل 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 مولا نے کہا کیوں کھل 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 کہ یہ کہتے تو یقیم ہیں ہم یقیم کو اپنے ساتھ نہیں کھل انہوں نے کہا تو یقیم ہیں ہم یقیم کو اپنے ساتھ نہیں کھل علی نے اس کے سر پر دست شف تک پھر علی نے کہا جا 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 اب اگر کوئی پوچھ جا کہ تیرا باپ کوئی تو کہ اور علی میرا باپ اور اگر جمعہ سنے کے رونے کے لئے آئے ہو اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور گھروں میں جا کر ماتل کی جی گا جب طبیب نے کہا نا زخم دیکھ کر زخم کی گہرائی دیکھ کر طبیب نے امام حسن سے کہ جا کر اپنے بات کو جب نہ ہو سکتہ حدود بلا ازر حدود کا کہنا تھا شبیب جتنے بھی دوسر بچے تھے وہ اپنے ہاتھ ہوت پر آئے حدود کے لے کر علی کے درواز پر آئے گر ساری دنگی آئے حدود ملایا ہے آئے حدود لے گر آئے دنیا کا فیرم نے ساری رات عدی نے عبادت میں بسر کی مسل عبادت سے اُرْتی حسن نے کھانا میں آتی ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے آسمان کے سکھ روپ رہ 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 تا علی نے طلوع اور غروب کرتے ہوئے دیکھا تم عدی مصور کے ہوئے نہیں دیکھا ساری رات عدی نے عبادت کی نواز فجر کے جانے لگے نہ تو علی نے گھر میں کچھ پرندے پار رکھے تھے محابیوں نے عبادت اکام کو پکڑ لیا گویا زبانے میں زبانے نے کیا آکر نہ جائیے ورکوس نہیں آئیں گے علی عبادت حسن کو بولا کرتا حسن اگر میرے بار دانے کا خیال دنیا کا کائنات کا شکی ترید انسان شیطان نے سونا مسجد میں سو رہا تھا علی نے ٹھوکا مات کہ اُٹھ نماز کر غلط کہ میں دھوکے اگر نے کہ اپنا کام کر علی نے کہ اُٹھ نماز کر علی یہ پردار نہیں کر سکتا کہ علی کا کام بھی نماز ہی ہو عجر وآل اللہ مولا آپ سوائے غلط حسین کہ تمہیں آپ کوئی غلط لگے علی نے نماز پڑھنا شروع کی کائنات کے شکی ترین انسان ابن مولزم اڈی کے سر اکتب پر ضربت لگائی ایک جملہ اڈی کے زبان سے نکلا فوس تو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم اڈی کام ریاب ہو گیا حضرت مختصر کرو جب بیٹھے لے کر اڈی کو چلے ہیں گھر کی طرف ایک ہاتھ حسن کے اکندے پر ہے دوسرا ہاتھ حسین کے کندے پر ہے جب دروازے کے گھر کے قریب آئے نا امام رکے اور رکھ کر حسن کہ بیٹا حسن میرے صحابیوں سے کہو گھر واپس چلے جائے حسن بیٹا میرے صحابیوں سے کہو گھر واپس چلے جائے تھوڑی دیر کے بعد علی نے تھر پیچھے پڑھ کر دیکھا صحابی آ رہے ہیں امام حسن کو مقاتل لگے اتنے گھتے ہیں بیٹا حسن میں نے کہا صحابیوں کرتے ہو گھر چلے جلے امام حسن روکر کرتے بابا یہ آپ کے صحابی ہیں یہ آپ کو خم تک چھوڑنا جا ہو گئے امام حسن چیز نکل گئی روکر جب دائی دو جان دائی حسن دیکھ رہا ہے گھر قریب آ رہا ہے میری بیٹیوں کو سجدی ہوگی یدی بیٹیاں ہوگی صحابیوں کا نہیں شرابی ہو نو بی رو حضر اللہ ہاں بیٹی کی بیٹیاں جب بازاروں نے آئیں الہر پہ محب منتشست ہیں ان کے تاثر کے شاگیت آئے اور آگر انہوں نے کہا کہ ہمیں بس اتنا بتا دی جی ہے علی کی بیٹی بازار میں آئی کی سجد میں دی جاتا ہمیں آنا آپ کا مسائب سنا گھ کر کے حدیث بہت 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 شاگیت آئے اور آگر انہوں نے بہت کام یہ مسائب پڑتا ہوں لوگ امتش نہیں کر سکتے آپ اس میں یہ بتا دی جی علی کی پردی پی علی کی پرددار میں ملتحب نے کہ نہ کچھ کچھ ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو انہوں نے کہا نہیں آگا آپ ہمیں لکھو آئیے ہم لکھنا چاہتے ہیں تین جملے اس ملتحب نے کہیں اگر میں پانچاس سکتا تو یہ تین جملے سنیے گا انہوں نے کہ لکھو پہلا جملہ انہوں نے گھروں سے رونے کے لئے آئے ہے پہلا جملہ انہوں نے کہا لکھو انہوں نے کہ بازار شام میں لوگ علی کی بیٹی کو راستہ نہیں دیتے جو گھروں رونے کے لئے بازار شام میں لوگ رینب کو راستہ نہیں دیتے ایک جملہ انہوں نے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے تھکے ہو دیتے تھے عجل قبول اللہ آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے تھکے ماردے تھے وہ مدہنے گہتے لکھو اسی اسلام علی کی پردادہ دیتی بازائے شاہ میں کلپری اسی اسلام علی کی پردادہ دیتی محبت کی لیت پردادہ دیتی پیسار شام میں دل مری وہ آنے ندیر کہتے ہیں جب زینب کا آنے شام ندیر ہے شفر تاسیاں نہ لے کر آگے بھلا سجاد ربانہ شروع کیا کہا سجاد موپی سے گئے اٹھے سجاد موپی سے گئے اٹھے ازادہ کی منا پہتر وہ کو تہت ہوئے ہوش ہو گئے ادھو کمار دنوں وہ کو تہت ہوئے ہوش ہو گئے ان کو ہوش ملایا لیا پانی چہرے پر چھڑا گیا پانی ڈالا گیا جب ہوش میں آ گئے نا تو انہوں نے کہا کیا لکھا انہوں نے کہا آنا آپ نے ہوش ہو گئے تھے انہوں نے کہا تو نے لکھا کیا تھا انہوں نے کہا آپ نے لکھوایا تھا بازار شام میں لوگ زینب کو راستہ نہیں دیتے تھے دوسرا جنلہ لکھوایا تھا آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے تھکے بارتے تھے اسی اسلام علی کی بیگی بازار میں کر گئے شمتہ ہی آنا لے گا بڑھا سجاد کو ماننا شروع کیا اب سن جگو تو سنیے گا وہ کوئی دیر کہتے نہ سوچ رہا تھا انہوں نے کہا آلکہ سوچ رہا تھے انہوں نے کہا نہ سوچ رہا تھا جب پانی ڈالا گیا ہوا کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو آگوں کے زہارے اٹھتا ہے جب کوئی اٹھانا چاہتا ہے آگوں کے زہارے اٹھاتا ہے میں سوچ یہ رہا تھا جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے آلکہ عجوہ کمال اللہ مالا آپ کو سنیے گا ہمیں خود سہر کے دریہ کا کوئی غم نہ دے انہوں نے کہا نہ سوچ رہا تھا مانگیے کوئے بڑی مقبول یہ دوائی مجلس ہے بڑی روحانی ہے دوائی مجلس ہے مانگیے جو ماننا چاہتے ہو کہتے ہیں تو سوچ یہ رہا تھا جب کوئی میرا اٹھتا ہے تو آگوں کے زہارے جو تھانے والا اٹھاتا ہے آگوں کے زہارے جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے ہاتھ ہی ردے ہوئے تھے جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے ہاتھ ہی ردے ہوئے تھے وہ آلہ کہتے ہیں اسی اصنا میں محمد کی بیٹی بارہ شاہد میں جانکہ دمائے سے چلی جیسے اسے ہم متعدد مہمد کی بلے ہی ردے ہوئے تھے مہمد کی بیٹی موسیقی